السلام علیکم دوستو میں ارسلان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں جوب دسکس کروں گا یہ ہے گورنمنٹ آف سندھ اور دپارمنٹ جو ہے یہ سندھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان وکیشنل ٹریننگ آتھارٹی اس میں جو ہے کچھ ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس کی لیجبیلٹی کرائیٹیرے دسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور اپلائے کرنے کے لیے تو آپ اپلائے کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو جوب ٹائٹل ہے یہ ایویلیبل ہے اسسسٹن ڈیریکٹر بی اس سترہ کی پبلک ریلیشن اور یہ کانٹریکٹ پہ ہوگی لائکلی ٹو بی کنٹینیوڈ تو یہ کنٹینیوڈ رہے گی پرمنٹ بھی ہو جائے گی اگر اس کی کوالیفیکیشن کی بات کی جائے اور ایکسپرینس کی بات کی جائے اگر آپ کے پاس میڈیا سائنس اور لٹریچر میں ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی میکزمم ایج ہے ٹوئنٹی ایٹ رکھی گئی ہے تو اس کے لیے ایکسپرینس درکار نہیں ہے اب اگر فریش ہیں تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر آف ایکنسی ایک پوزیشن اویلیبل ہے دوسری ٹائٹل جو ہے یہ اسسسٹن ڈیریکٹر بی اس سترہ کی ورکس اینڈ سرویس ڈیپارمنٹ کے لیے یہ بھی جو ہے کونٹیکٹ پہ ہوگی اور دو سال کا کونٹیکٹ ہوگا اور آگے جا کے یہ پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور یور بیسز آف سیٹسفیکٹری پرفارمنس کے بعد کوالیفیکیشن او ایکسپرینس کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو ہے جو ہے اسسسٹن ڈیریکٹر ورکس ان سروس ڈیپارمنٹ کے لیے سیکنڈ کلاس سکسٹین یرس ایڈیوکیشن یہاں آپ کے پاس جو ہے ایکیویلن ڈگری ہو ان سیویل الیکٹریکل انجنیرنگ یا ٹیکنالوجی میں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی اس کی فیلڈ جو ہے تھوڑی ڈیفرینٹ ہے سیویل الیکٹریکل انجنیرنگ اگر آپ کے پاس انجنیرنگ سائٹ کی جو ہے ڈگری ہے اور اس کے لیے بھی کوئی ایکسپرینس نہیں رکھا گیا اگر آپ فریش بھی ہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں اس کی میکزم میں جو ہے ٹوئنٹی ایٹ رکھی گئی ہے تو یہ آپ کو انفرم کرتا جاؤں یہ جو جن کے پاس سندھ کے دو مسائل ہیں دوزار الیجبل تو وہی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر آف ویکنسیز تین ویکنسیز اویلیبل ہیں تھرڈ پوزیشن جو ہے یہ ڈیپیٹی اسسٹنڈ ڈیریکٹر بی ایس سسٹین کی پابرک ریلیشنز جو یہ کانٹیکٹ ہوگی اور لائکلی ٹو بی کنٹینیوڈ تو یہ کنٹینیوڈ ہوگی اس کے لیے بھی سیم سکسٹین یرز کی ایڈوکیشن ہو اور جو ڈیپارٹمنٹ ہے سیویل ایلیکٹریکل انجنیرنگ یعنی ایلیکٹریکل ٹیکنالوجی یا فائننس اللہ میڈیکل میڈیا سائنس اور لٹریچر میں بھی ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے تین سال کا ایکسپیرینس رکھا گیا ہے میکزیمم جو ہے وہ جو ہے مور پروفیسرز آپ کو دے گا اگر منیمم کی بات کی جائے تو منیمم تین سال کا لازم ہونا چاہیے ایج جو ہے ٹوئی ڈی ایٹ رکھی گئی ہے اور نمبر آف ایکنسیز اس کی آٹھ ایویلیبل ہے لاسٹ جو چار نمبر پہ پوزیشن ایویلیبل ہے یہ اسسٹین ڈیریکٹر فائننس ان آڈیٹ مینٹ ڈیپارٹمنٹ اس کے لیے جو ہے یہ بھی کونٹیکٹ بیس پہ ہوگی اور آگے چل کے یہ پرمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے بزنس ایڈمسٹریشن فائننس آڈیٹ اکاؤنڈنگ اکیویلنٹ ڈیفنیلٹی فائننس اور آڈیٹ کی ہے تو اس کے ریلیونٹ آپ کے پاس ڈگری ہے اور دو سال کا ایکسپرنس ہے کسی بھی سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ آرگنیزیشن کا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں میکزمیم میچ ڈوئنٹی ایٹ رکھی گئی ہے نمبر آپ پوزیشن سٹیل تین اویلیبل ہے لاسٹ پوزیشن جو اویلیبل ہے یہ سب انجنیئر ان کو درکار ہے بی ایسی آرہ کی تو یہ بھی اس کے لیے کوالیفیکشن جو ہے ڈپلوما ڈپلوما آف آسوسیئٹ انجنیئرنگ یا ایکیویلنٹ کوالیفیکشن سیویل ایکٹریکل ٹیکنالوجی میں اگر آپ پر پاس ہائر ڈپلوما ہے یا ہائر ایک کوالیفیکشن ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے آرٹ اوکیڈ میں جو ایکسپرینس ہوگا ویل بی پرفرد میکزمم ایس ٹوئنٹی ایٹ نمبر آپ ایکنسیز آٹ رکھی گئی ہیں تو یہ جو آپ ٹائٹلز تھے جو میں نے آپ کو منشن کر دی ابھی اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے ٹرمس ان کنڈیشن انٹرسٹیٹ کینڈیڈیٹ ہیونگ ایسیل آو سن پراوینس میں سب میٹ آن لائن اپلیکیشن ایٹ سی بار ٹیسٹنگ سر پیس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ جو ہے اپلائے ڈاٹ 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 پی کے ترور آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس اولیڈی اکاونڈ ہے سی بار ٹیسٹنگ سروس کے اوپر تو آپ کیسے جیسے سائن اپ and apply for these posts سی بھی پوسٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو میں نے آئی پیٹن پر لنک دے دی ہے جہاں پر میں نے آپ بتایا ہے کہ how to create account on سی بار ٹیسٹنگ سیروس تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو definitely ہم جانتے ہیں کہ اگر اسٹی ایس کی ویب سائٹ پر جو ہے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ سکینڈ ڈیکیومنٹ لازم ہونے چاہیے ڈگری سین ایسی کی کوپی ڈومیسیل کی کوپی پی آر سی کی کوپی اور پاسپورٹ سائز کے فوٹوگراف آپ کے پاس لازم ہونے چاہیے ایتا ٹائم آف اپلائنگ یو ہاب تو اپلوڈ دیم تو آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں تو آج جیسے ہی آپ سمیشن کریں گے اونلائن اپلیکیشن کو تو یو ویل بی گیون جنرٹیٹ چالان سیون ہنڈرڈ روپی جو بھی کسی بھی ای بی ایل ایم ایم سی بی میں جو ہے پیمنٹ کی جا سکتی ہے تو اس کی لاسٹیٹ جو ہے یہ لاسٹیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاسٹیٹ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 23 اپریل دو ہزار اکیس تک آپ اپنے ڈیکیومنٹ جو ہے اپلیکیشن سوری آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں جسٹ آپ کو جو ہے اپلیکیشن آر لائن سبمیٹ کرنی ہے اور سیون ہنڈرڈ کا چہلان جو ہے کسی بھی ریکسپیکٹو بینک میں پیمنٹ کرنا ہے then you are done تو اس کے بعد جو ہے ویٹ کیجئے گا اگر آپ شاٹ لسٹیٹ ہو جاتے ہیں تو you will be caught for our test اور انٹرویو تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ